اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم عید کرتا ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے بھائی آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جن لوگوں کو بینانس پر مسئلہ آ رہا ہے یعنی وہ پی ٹو پی ٹریڈنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کو آگے سے کوئی آپشن آ جاتا ہے کہ آپ کا بائنگ فنکشن یا آپ کا سیلنگ فنکشن جو ہے وہ ٹیمپریری ڈیسیبل کر دیا گیا ہے جیسا کہ میں آپ کو کچھ پکچر دکھاتا ہوں یہاں پہ زیادہ دو ہی ایشو آ رہے ہیں لوگوں کو دوسرا ٹرانزیکشن پولیسی دوسرا ہے اب نارمل ایڈورٹائزنگ ٹریڈنگ بہیوئیر دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انہیں خالے بھی بتاؤں گا پہلے بھی میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ابھی بھی لوگوں کو مسئلہ آ رہا تو میں نے سوچا اس پر ایک اگین ویڈیو بنا گے تو آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں بھائی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کا فنکشن ڈیسیبل ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کیوں ہوتا ہے جو ٹریڈنگ بہیوئیر ہے نا وہ اس کی وجہ سے کی ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آج بنانس پر اپنا کونٹ بناتے ہیں اور آج ہی ٹریڈنگ سٹارڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے آرڈر مارتے ہیں ڈیلی کے پوائنٹ دس آپ آرڈر مارتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا والیم انکریز کرنے کے لیے اپنی نمبر آف ٹریڈز جو ہے ان کو زیادہ کرنے کے لیے بھائی بار بار یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ لیتے ہیں ایک ہی امونٹ سے ٹریڈ لیتے ہیں تب جا کر ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے سسپنڈ کر دیا جاتا ہے وہ نہ بائی کر سکتے ہیں نہ سیل کر سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے نارمل ٹریڈی کریں نہ کہ اب نارمل بہیوئر یہاں پہ بینانس کے سسٹم کے ساتھ کریں گے تو وہ آپ کو آٹومیٹکیلی پکڑ لے گا اور آپ کو جو ہے وہ ڈیسیبل کر دے گا اب نارمل ٹریڈنگ بہیوئر کیا ہوتا ہے آج آپ نے بینانس کا اکاؤنٹ بنایا آپ نے دو چار دن جو ہے اس کو کچھ بھی اس پر ٹریڈنگ نہیں کی نہ آپ نے اس میں کوئی ڈیپوزٹ کیا ہے نہ آپ نے ویڈرو کیا ہے صرف آپ نے اکاؤنٹ بنایا ویریفائی کیا دو چار دن انتظار کریں اس کے بعد ایک ٹریڈ لیں کیونکہ پھر ایک دو دن انتظار کریں پھر ایک دو ٹریڈ لیں اس طرح مختلف جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ وہ ڈیفرنٹ آپ نے امونٹ بھی ڈیفرنٹ چوتھ کرنی ہے ہاتھ دفعہ آپ نے یا مطلب اگر آپ ہزار کی لے رہے ہیں ٹریڈ پاکسانی تو نیکس ٹیم آپ کوشش کریں گیارہ سو کی بارہ سو گی پھر جب آپ ایک دفعہ بائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں دوسری دفعہ اس کو سیل کریں ایسا نہیں کہ آپ بائی کرتے رہیں یا آپ سیل کرتے رہیں تب جا کے بینانس کا سسٹم جو ہے آپ کو آٹومیٹکلی پکڑے گا اور آپ کو ڈیسیبل کر دے گا کچھ دیر کے لیے یعنی نارمل ٹریڈنگ یہی ہوتی ہے کہ سسٹم کو لگے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نارمل ٹریڈنگ کر رہا ہے نہ کہ اپنا جو آہ وولیوم ہے اس کو بڑا آ رہا ہے نہ ہی اپنی نمبر آف ٹریڈز کو بڑا آ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہوتا ہے میرے بھائی بائنگ یا سیلنگ آپ کی جو فنکشن ہیں ان کو ڈیسیبل کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پروفائل میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ریسٹکشن ریموول سینٹر ہے یہاں پر اگر آپ کو کوئی فنکشن آپ کا سسپینڈ ہوا ہوگا تو یہاں پہ شو ہو جائے گا کوئی آپ کے ایسیٹ فروز یہاں پہ فروزن ہوں گے تو وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائیں گے ایسیٹ آپ کے فریز کیوں ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ سکیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بینانچ آپ کے جو ایسیٹ ان کو تھوڑی در کے لیے فریز کر لیتا ہے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جائے اس کے بعد ہی آپ کے جو ایسیٹ ہیں ان کو بینانچ جو ہے ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ کو کئی دفعہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فنکشن اور ڈیسیبل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شو نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے میرے بھائی اپنی پروفائل میں ہی اس کے بعد آپ نے جانا ہے ادرز میں ادرز میں جانا کے بعد آپ نے جانا ہے پی ٹو پی ہیلپ سینٹر ہیلپ سینٹر میں جانا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے ٹھیک ہے نیچے آنا کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میں جے بھائی آنسر یہاں پہ نظر نہیں آرہا آنسر ناٹ فونڈ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کچھ کوئچنز ہیں میرے بھائی ان کے مطلق آپ ڈائریکلی ان کو پوچھ چکتے ہیں یا میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی میرا جو فنکشن ہے وہ ڈسیبل ہے بائنگ فنکشن ڈسیبل ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں بائنگ فنکشن ڈسیبل میں نے بات کرنی ہے سپورٹ سینٹر سے ٹھیک ہے تاکہ جو میرا مسئلہ وہ حل ہو سکے آنلاک پی ٹو پی فنکشن تو اس پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی یہاں پہ کیا آتا ہے تو نیچے آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ان سالوڈ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ نے کیونکہ اس طرح آپ کی ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کرائے گا آپ نے پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ میرے بھائی آ چکا ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اگر حال نہیں ہو رہا تو آپ کو یہ کہیں گے کہ کیا ہم کسٹمر سپورٹ کو آپ کی چیٹ جو ہے وہ فارورڈ کر دیں یا آپ کی بات کروا دیں کسٹمر سپورٹ سے تو آپ نے ییس ٹرانسفر ٹو کسٹمر سپورٹ سرورس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ بنانس کا نمائندے سے آپ کی بات ہوگی وہ اچھی طرح آپ کی بات سنے گا یہاں پہ کیا ہوگا اگر آپ نے جو آپ کا جو ٹریڈنگ بہیوئیر ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کہیں گے تین مہینے کا ٹائم دیں گے اور آپ کو کہہ دیں گے آپ نے تین مہینے کے اندر تیس ٹریڈز کرنی ہیں اور ہم آپ کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں گے کہ آپ ٹریڈنگ کس طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر وہی بات کہ آپ نے ٹریڈنگ جو ہے نارمل طریقے سے کرنی ہے تین مہینے کا آپ کو ٹائم وہ دیتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ایک مہینے کے اندر اتیس ٹریڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے ڈیلی کی ایک ٹریڈ کریں تیس دن بعد آ کے پھر ان سے بات کریں ان کو کہیں کہ بھائی میرا آپ کو جو ٹریڈنگ بہیوئیر ہے وہ چیک کریں اور ہسٹری میری چیک کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو فنکشن ڈیسیبل ہے وہ یہ لوگ اینیبل کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اچھے طریقے سے ٹریڈنگ کی ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن اگر آپ دو مہینے میں کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ایک مہینے میں آپ اگر بیس ٹریڈ دیں گے تو بیس دن کے بعد آپ ان سے بات کریں اگر تیس ٹریڈ دیں گے تو تیس ٹریڈز ڈیلی ایک ٹریڈ کرنے کے بعد تیس دن بعد آپ ان سے آ کے بات کریں یہاں اگر آپ نے کسی کے ساتھ سکیم کرنے کوشش کی ہے یا تھرڈ پارٹی پیمنٹ کو یہاں پہ یوز کیا تو پھر آپ کو میرے بھائی آپ کو یہ وہی پنیلٹی دیں گے تین مہینے کی کہ آپ تین مہینے تاکہ یہاں پہ ٹریڈنگ کریں پھر آپ آپ کا بہیوئر دیکھیں گے تو یہ اسان سا طریقہ کر رہا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جب پھر آپ کا کوئی فنکشن ڈیسیبل ہوتا ہے تو وہاں پر آپ سے یہ بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگتے ہیں اور اگر آپ کافی ٹریڈز کر رہے ہیں بڑی بڑی ٹریڈز کر رہے ہیں اور ڈیلی کی اچھی امونٹ میں آپ بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں تو اس کیس میں آپ سے یہ ویڈیو پروف بھی مانگیں گے انہی آپ کو کہیں گے آپ اپنا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑیں اور ایک پیپر پر کچھ لکھیں وہ آپ کو جو ہے وہ کیا بولنا ہے وہ آپ کو سینڈ کریں گے آپ نے وہ اپنا نام لینا ساتھ میں کلیریفائی کرنا ہے کہ میں میرے بھائی بیٹ کوئن کرٹوکرنسی وغیرہ جو یوز کر رہا ہوں یہ میرے اپنے پیسے ہیں وغیرہ وغیرہ میں اس کو کسی اللیگل کام کے لیے یوز نہیں کر رہا اس طرح کا وہ ویڈیو بیان جو ہے آپ سے جاری کرواتے ہیں وہ ویڈیو بیان آپ نے دینا ہے کیمرے میں اپنے اپنا پاسپورٹ بھی سامنے رکھنا ہے یا آئی ڈی کارڈ اور ساتھ میں وہ جو آپ کو کہیں گے آپ نے بولنا ہے سام ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ آپ کو ویڈیو کال کرتے ہیں ویڈیو کال میں ہی آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں پھر بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے یہ مسئلہ آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ اچھی خاصی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی اشی نہیں ہوگا آپ سے زیادہ زیادہ بینک سٹیٹمنٹ مانگ لیں گے کہ آپ کے نام سے میچ ہونی چاہیے یا آپ کو کہیں گے کہ آپ دو سے تین مینے تک ٹریڈنگ کریں ہم آپ کی ہسری دیکھیں گے اس کے بعد انیبل کر دیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کا مسئلہ ہے تو یار آپ ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ کا گروپ ہے وہاں پہ جا کے مجھ سے رابطہ کریں میرے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جو ہے حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کا مسئلہ ادھر ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا یہی طریقہ اگر ہے کس میں سپورٹ سے بات کر کے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ڈسکرپشن میں وہی وارس اپ ہے وہاں پہ جا گے مجھے میسی کریں انشاءاللہ میں آپ کو آنسر دینے کی کوشش کروں گا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ